نا تو کچھ گانے بجانے میں مزہ آتا ہے اور نہ کچھ مال کمانے میں مزہ آتا ہے نام کھجلی کا برا لگتا ہے سب کو لیکن مستقل پھر بھی کھجانے میں مزہ آتا ہے نا تو کچھ گانے بجانے میں مزہ آتا ہے اور نہ کچھ مال کمانے میں مزہ آتا ہے نام کھجلی کا برا لگتا ہے سب کو لیکن مستقل پھر بھی کھجانے میں مزہ آتا ہے اور دیکھیں کہ عشق میں ہم نے کس صورت سے وقت گزارا جانے ہے عشق میں ہم نے کس صورت سے وقت گزارا جانے ہے تم کو نہیں معلوم بلا سی بھاگت سارا جانے ہے عشق میں ہم نے کس صورت سے وقت گزارا جانے ہے تم کو نہیں معلوم بلا سی بھاگت سارا جانے ہے لے کر اپنی پھول کھلی کا نام پھرے ہیں برسو ہم پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے لے کر اپنی پھول کھلی کا نام پھرے ہیں برسو ہم پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے اور دیکھیں کہ فنکار ہم ہے ذہن کی اونچی اڑان ہے فنکار ہم ہے ذہن کی اونچی اڑان ہے دنیا یہ جانتی ہے ہماری جو شان ہے بیگم کہو گی ہم کو کہاں تک برا بھلا بس چپ رہو ہمارے بھی موں میں دبان ہے فنکار ہم ہے ذہن کی اونچی اڑان ہے دنیا یہ جانتی ہے ہماری جو شان ہے اور بیگم کہو گی ہم کو کہاں تک برا بھلا بس چپ رہو ہمارے بھی موں میں دبان ہے اور میر کی عظمت و توقیر سے بیگانہ رہے میر کی عظمت و توقیر سے بیگانہ رہے سائی بے عقل نہ تھے کوچائے جانا والے اور میر کو دیکھ کے یوں دیتے تھے اکثر آواز ادھر آبے آبے ہو چاک گریبان والے میر کی عظمت و توقیر سے بیگانہ رہے سائی بے عقل نہ تھے کوچائے جانا والے اور میر کو دیکھ کے یوں دیتے تھے اکثر آواز ادھر آبے آبے ہو چاک گریبان والے اور بعض حضرات ایسا ہوتا ہے مشاعر حسول نے کم اچھی صورتوں کو دیکھنے زیادہ تشریف لاتے ہیں یہ چار نکھلیں سمات فرمائیے کہ میرے ذوقِ عدب کو دیر میں آرام آئے گا میرے ذوقِ عدب کو دیر میں آرام آئے گا کہیں پچھلے پہر تک شائرہ کا نام آئے گا میرے ذوقِ عدب کو دیر میں آرام آئے گا کہیں پچھلے پہر تک شائرہ کا نام آئے گا ابھی تو سلسلہ ہے شائروں کی بینوائی کا سرائی آئے گی خم آئے گا تب جام آئے گا دیکھیں کہ اس قدر ہم نے کلیجے کو جلا رکھا ہے اس قدر ہم نے کلیجے کو جلا رکھا ہے دل کو اب آہا کا گودام بنا رکھا ہے تم نہ مانے تو کہیں اور کریں گے انویس آفشن اور بھی لوگوں کا بچا رکھا ہے کہ اس قدر ہم نے کلیجے کو جلا رکھا ہے دل کو اب آہا کا گودام بنا رکھا ہے اور تم نہ مانے تو کہیں اور کریں گے انویس آفشن اور بھی لوگوں کا بچا رکھا ہے اور دیکھیں کہ نئے نئے سے بہانے بھی گھڑ کے دیکھیں گے اگر ضروری ہوا چھت پہ چڑھ کے دیکھیں گے نئے نئے سے بہانے بھی گھڑ کے دیکھیں گے اگر ضروری ہوا چھت پہ چڑھ کے دیکھیں گے پکڑنا چور کا آسان تو نہیں لیکن کبھی اکیلے میں تم کو پکڑ کے دیکھیں گے نئے نئے سے بہانے بھی گھڑ کے دیکھیں گے اگر ضروری ہوا چھت پہ چڑھ کے دیکھیں گے اور پکڑنا چور کا آسان تو نہیں لیکن کبھی اکیلے میں تم کو پکڑ کے دیکھیں گے اور دیکھیں کہ تم اپنی ماں کی طرح مجھ کو ڈاٹتی کیوں ہو تم اپنی ماں کی طرح مجھ کو ڈاٹتی کیوں ہو یہ لانتان حریفوں کے روبرو کیا ہے ہر ایک حرف ملامت کا تیر ہو جیتے تم ہی بتاؤ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے کہ تم اپنی ماں کی طرح مجھ کو ڈاٹتی کیوں ہو یہ لانتان حریفوں کے روبرو کیا ہے ہر ایک حرف ملامت کا تیر ہو جیتے تم ہی بتاؤ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے اور بیگم سے گالیوں کی شکایت کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ خوب یہ زور بیان ہے بیگم نے اتنا سن کے مجھے یہ دیا جواب اس وقت میرے موں میں تمہاری زبان ہے کہ بیگم سے گالیوں کی شکایت کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ خوب یہ زور بیان ہے بیگم نے اتنا سن کے مجھے یہ دیا جواب اس وقت میرے موں میں تمہاری زبان ہے اور دیکھیں کہ تم کیا سمجھو گے تماشو کا ہنر تم کیا سمجھو گے تماشوں کا ہنر زندگی بیوی نے یہ گلدار کی اور میں تو ٹونک لے رہا ہوں صبح و شام دیکھ لو سرکی میرے رخصار کی واہ 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 تم کیا سمجھو گے تماشوں کا ہنر زندگی بیوی نے یہ گلدار کی اور میں تو ٹونک لے رہا ہوں صبح و شام دیکھ لو سرکی میرے رخصار کی اور یہ چار مصرے دیکھیں کہ اس کی ہر بات میرے بوتے سے باہر نکلی میری سوغادی میرے لیے ٹھوکر نکلی روڈ ڈنڈے لیے ہاتھوں میں کھڑی رہتی ہے جس کو میں بیوی سمجھتا تھا وہ شوہر نکلی کہ اس کی ہر بات سلام دن بھائی اس کی ہر بات میرے بوتے سے باہر نکلی میری سوگاتی میرے لیے ٹھوکر نکلی اور روڈ ڈنڈے لیے ہاتھوں میں کھڑی رہتی ہے جس کو میں بیوی سمجھتا تھا وہ شوہر نکلی اور دیکھیں کہ چھے مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے چھے مہینے ہی میں یہ حال کیا بھیوی نے سالور بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے سالور بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے اس طرح رکھتی ہے وہ ہم کو دبا کر گھر میں جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملے کہ چھے مہینے ہی میں یہ حال کیا بھیوی نے سالور بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے اس طرح رکھتی ہے وہ ہم کو دبا کر گھر میں جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں اور مزاجا میری بیگم در حقیقت تیز ہے ساکی لبے شیری کا ایک ایک لفظ زہر انگیز ہے ساکی میں پھر بھی مطمئن ہوں نرم دل ہوتا ہے عورت کا اگر نم ہو تو ہی مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی مزاجا میری بیگم در حقیقت تیز ہے ساکی لبے شیری کا ایک لفظ زہر انگیز ہے ساکی میں پھر بھی مطمئن ہوں نرم دل ہوتا ہے عورت کا اگر نم ہو تو ہی مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی دیکھیں کہ ادھر محفل میں وہ ہے جس طرح اگیار بیٹے ہیں جو ہم اس پار بیٹے ہیں تو وہ اس پار بیٹے ہیں ذرا بھی ان کو جب چھیڑا تو وہ غستے میں یہ بولے تجھے اٹکیلیاں سوجیئے ہم بیدار بیٹے ہیں ادھر محفل میں وہ ہے جس طرح اگیار بیٹے ہیں جو ہم اس پار بیٹے ہیں تو وہ اس پار بیٹے ہیں ذرا بھی ان کو جب چھڑا تو وہ غصے میں یہ بولے تجھے اٹھکھیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہا تھا سرے راہ ایک دیوانہ میں کیا بتاؤں محبت میں کیا ہوا حاصل عجیب چیز ہے ٹیڑی نگاہ ظالم کی کسی کا حال بگاڑا کسی کا مستقبل یہ کہہ رہا تھا سرے راہ ایک دیوانہ میں کیا بتاؤں محبت میں کیا ہوا حاصل عجیب چیز ہے ٹیڑی نگاہ ظالم کی کسی کا حال بھی گانا کسی کا مستقبل اور دیکھیں کہ ہمارا عشق ہے یہ ساتوہ کلن کی لڑکی سے ہمارا عشق ہے یہ ساتوہ کلن کی لڑکی سے محلے میں پتہ چل جائے تو کوہرام ہو جائے ہم اپنی جیم میں یوں مومبتی رکھ کے چلتے ہیں نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے ہمارا عشق ہے یہ ساتوہ کلن کی لڑکی سے محلے میں پتہ چل جائے تو کوہرام ہو جائے ہم اپنی جیم میں یوں مومبتی رکھ کے چلتے ہیں نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے اور دیکھیں کہ خوب ہستے ہیں تیرے اببہ جی ان کو میں غم سے آشنا کر دوں میرے دل میں بس اتنی خواہش ہے تیرے گھر میں مشاعرہ کر دوں خوب ہستے ہیں تیرے اببہ جی ان کو میں غم سے آشنا کر دوں میرے دل میں بس اتنی خواہش ہے تیرے گھر میں مشاعرہ کر دوں اور سر پھرا کہتی ہے مجھے دنیا اس جہاں میں میری مثال کہاں بیوی بچوں سے مجھ کو کیا مطلب میں کہاں اور یہ وعبال کہاں سر پھرا کہتی ہے مجھے دنیا اس جہاں میں میری مثال کہاں اور بیوی بچوں سے مجھ کو کیا مطلب میں کہاں اور یہ وعبال کہاں اور کیفیتیں سرور نہیں بے خودی نہیں دل مبتلا ہے آج بہت استراب میں گنے کے رس کا مجھ کو مزہ آ رہا ہے کیوں ساکی نے گڑھ ملا نہ دیا ہو شراب میں کیفیت سرور نہیں بے خودی نہیں دل مبتلا ہے آج بہت استراب میں گنے کے رس کا مجھ کو مزہ آ رہا ہے کیوں ساکی نے گڑھ ملا نہ دیا ہو شراب میں اور دیکھا جو نوجوانوں کو دعوت میں ناشتے وائد ندی میں عشقی گہرے اتر گیا پسلا جو ایک شوخ حسینہ کو دیکھ کر اٹھا جھکا سلام کیا گر کے مر گیا دیکھا جو نوجوانوں کو دعوت میں ناشتے وائد ندی میں عشقی گہرے اتر گیا اور فسلہ جو ایک شوخ حسینہ کو دیکھ کر اٹھا جھکا سلام کیا گر کے مر گیا دیکھیں اٹھا جھکا سلام کیا گر کے مر گیا اور گردشے وقت سے جب میری ٹھنی ہوتی ہے سر پہ جب دھوب کی چادر سی تنی ہوتی ہے پاپلر میں وہی کرتا ہوں جو کرتے تھے حفیظ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤ گھنی ہوتی ہے گردشے وقت سے جب میری ٹھنی ہوتی ہے سر پہ جب دھوب کی چادر سی تنی ہوتی ہے پاپلر میں وہی کرتا ہوں جو کرتے تھے حفیظ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤ گھنی ہوتی ہے اور باپ نے بیٹے کو خط لکھا کہ اے نورِ نظر اے شرابی اے کبابی اے جواری بچلن باپ نے بیٹے کو خط لکھا کہ اے نورِ نظر اے شرابی اے کبابی اے جواری بچلن باپ نے بیٹے کو خط لکھا کہ اے نورِ نظر اے شرابی اے کبابی اے جواری بچلن تجھ پہ اے بیٹے خدا کا کہہر نازل ہونا جائے تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بنا باپ نے بیٹے کو خط لکھا کہ اے نورِ نظر اے شرابی اے کبابی اے جواری بچلن تجھ پہ اے بیٹے خدا کا کہہر نازل ہونا جائے تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اور سو کے چہرے پہ سفیدے کا یہ غازہ دیکھئے یوں بنایا جاتا ہے باسی کو تازہ دیکھئے سو کے چہرے پہ سفیدے کا یہ غازہ دیکھئے یوں بنایا جاتا ہے باسی کو تازہ دیکھئے جا رہے ہیں جینس پہنے دس کلوں کے شیر خان کس قدر ہے خوبصورت یہ جنازہ دیکھئے کہ سو کے چہرے پہ سو کے چہرے پہ سفیدے کا رف صاحب کہ سو کے چہرے پہ سفیدے کا یہ غازہ دیکھئے یوں بنایا جاتا ہے باسی کو تازہ دیکھئے جا رہے ہیں دس کلوں کے شیر خان کس قدر ہے خوبصورت یہ جنازہ دیکھئے اور ایک جنازہ دیکھ کر بیٹے نے پوچھا باپ سے اببا جی مرنے والا جائے گا آخر کدھر باپ بولا جس جگہ روٹی ہوا پانی نہیں جا رہا ہے یہ وہاں ہے لگتے دل لگتے جگہ سن کے بیٹے نے بڑی معصومیات سے یوں کہا کیا ہمارے گھر کو ہے اببا جنازے کا سفر ایک جنازہ دیکھ کر بیٹے نے پوچھا باپ سے اببا جی یہ مرنے والا جائے گا آخر کدھر باپ بولا جس جگہ روٹی ہوا پانی نہیں جا رہا ہے یہ وہاں ہے لگتے دل لگتے جگہ سن کے بیٹے نے بڑی معصومیات سے یوں کہا کیا ہمارے گھر کو ہے اببا جنازے کا سفر اور یہ کچھ فرمائشی خطات میں حضر کر رہا ہوں دیکھا ہے وثیم بھائی نے مجھ سے کہا کہ یہ خطات ضرور پڑھیں کہ تدبیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاک بڑا ہے خود تیس کا ہے اور دولن ساٹھ برس کی گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے تدبیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاک بڑا ہے خود تیس کا ہے اور دولن ساٹھ برس کی گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے اور دیکھیں کہ بشیر بدر صاحب کا بہت مشہور شیر ہے کہ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سل لگتا ہے سلاو دن میں اسے تذمین ملائضہ فرمائیے دیکھیں قیدوائی صاحب کہ کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری راز کی بات بتاتے ہوئے ڈل لگتا ہے ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سل لگتا ہے کہ کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری راز کی بات بتاتے ہوئے ڈل لگتا ہے اور ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سل لگتا ہے اور اسی طرح سے ایک میراج صاحب کا بھی بہت مشہور شیر ہے کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ہے ضرورت کا پان میرے بچے مجھے بوڑا نہیں ہونے دیتے تو میں نے ان کا ایک مصرہ لیا تین میرے کہ سال بر ہو گیا گدرے ہوئے چھموں کو مگر مجھ پہ مایوسی کا سایا نہیں ہونے دیتے روز کرتے ہیں نہیں امی کی باتیں مجھ سے میرے بچے مجھے بوڑا نہیں ہونے دیتے کہ سال بر ہو گیا گدرے ہوئے چھموں کو مگر مجھ پہ مایوسی کا سایا نہیں ہونے دیتے اور روز کرتے ہیں نہیں امی کی باتیں مجھ سے میرے بچے مجھے بوڑا نہیں ہونے دیتے اور معذرت کے ساتھ محترم پروفیسر وثیم صاحب استاد محترم جناب وثیم صاحب تشریف رکھتے ہیں ایک قطع اور پھر وثیم صاحب کا بہت مچھوڑ شعر ہے کہ ہاتھ سوکی ذت پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں زلزلوں کے خوف سے کہ گھر بنانا چھوڑ دیں اس پر تدمین ملاحظہ فرمائیے کہ حسن کا نایاب اور دلکش خزانہ چھوڑ دیں اس کے گھر کے سامنے سینٹی بجانہ چھوڑ دیں سچ ہے اس کے بھائیوں سے ہم کو خطرہ ہے مگر زلزلوں کے خوف سے کہ گھر بنانا چھوڑ دیں کہ حسن کا نایاب اور دلکش خزانہ چھوڑ دیں اس کے گھر کے سامنے سینٹی بجانہ چھوڑ دیں اور سچ ہے اس کے بھائیوں سے ہم کو خطرہ ہے مگر زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں اور وہ پڑھ دو چلو دلدار چلو ایک نظم کی فرمائیش ہے سلاودین بھائی نے بھی کہا تھا کہ ضرور پڑھئے گا دعائی صاحب کی بھی تو حاضر کرنا چلو دلدار چلو